اروند کیجریوال جو اس طرح ہے گجرات کا چناب لڑنے گئے تھے اسی انداز میں وہے راجستان اور مدھر پردیش کا چناب لڑنا چاہتے تھے شراب گھوٹالا معاملے میں پسے کیجریوال بھوپال میں ریلی کرنے پہنچے اور دعویٰ یہ تھا کہ ایک لاکھ لوگ ریلی میں حصہ لیں گے لیکن جب ریلی ہوئی تو اروند کیجریوال کے دعویٰوں کی ہوا نکل گئی ریلی میں گنتی کے دو تین ہزار لوگ ہی دکھائی دیئے گنیمت یہ رہی کہ گجرات کی طرح اسرائیلی میں اروند کیجریوال نے مدھر پردیش جیتنے کا دعویٰ نہیں کیا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی مدھر پردیش جیتنے کا دعویٰ بھی کریں گے گجرات کی طرح اپنا سی ایم کینڈیڈیٹ کا نام بھی بتائیں گے اپنی مرضی سے سروے بھی کروائیں گے اور خود کو ویجیتہ بھی ثابت کریں گے ایم پی میں نام آدمی پارٹی کی کاریکرتاؤں کو سمبودھت کرنے کے لیے کیجریوال اور بھگونت مان دونوں ہی گئے تھے بھوپال کے بڑے دشائرہ میدان کے ایک حصے میں ٹینٹ لگا تھا ٹینٹ کے اندر ہی ساری کاریکرتہ سما گئے پھر بھی وہ پوری طرح حصے بھرا نہیں ریلی میں اروند کیجریوال نے لمبی لمبی باتیں کی اور لوگوں سے ایک موقع دینے کی بات کہی دلی اور پنجاب کی طرح مفت بجلی کا وعدہ کیا ریلیس تھل پر مشکل سے دو سے تین ہزار لوگوں کی بھیڑ پہنچی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمزور سنگٹھن کے کارن ایسا ہوا ہوگا ایم پی میں صرف سنگھ رولی میں ابھی عام آدمی پارٹی کی ایک میئر ہے منچ پر میئر بھی موجود تھی سیاسی جانکار یہ کہتے ہیں کہ ابھی عام آدمی پارٹی نے اپنی اپنی اپستیت درج کرائی ہے اس انٹری کے ساتھ عربند کیجریوال نے اپنا سندیش دیا انہوں نے کہا کہ ایم پی میں آگے جو بھی ان کی سبھائی ہوں گی ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں بھیڑ پہنچ رہی ہے یا نہیں حالانکہ ریلیوں میں بھیڑ سے کوئی چناؤں نہیں جیت جاتا ابھی ویدھان سبھا کے چناؤں میں سات مہینے کا وقت ہے سیاسی جانکار کہتے ہیں کہ ابھی عام آدمی پارٹی نے اپنی اپنی اپستیتی درج کروائی ہے اس انٹری کے ساتھ عربند کیجریوال نے اپنا سندیش دے دیا ہے عربند کیجریوال نے اپنی اپستیتی سے بی جے پی اور کانگریس کے لیے ایک نئی چناؤتی پیش کی ہے میرے پورت نیز افرین دیا